راجکمار ہیرانی اور بولیوڈ کے میگا سٹار شاہرکھان فلم ڈنکی سے پہلی بار ساتھ میں آ رہے ہیں حالی میں شاہرکھان کے جمدن کے موقع پر ڈنکی کا پہلا ٹیزر ریلیز کیا گیا ٹیزر کو لے کر درشکوں کی ملی جولی پرتکریا ملی ہے ڈنکی کے ٹیزر کے ریلیز کے موقع پر راجکمار ہیرانی نے بتایا کہ وہ شاہرکھان کے ساتھ تب سے کام کرنا چاہتے تھے جب وہ ایک سٹار نہیں تھے راجکمار ہیرانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا میں ایک فلم سنستان میں پڑھتا تھا اور مجھے آشریہ ہوتا تھا کہ میں یہاں سے گریجیوشن کر رہا ہوں لیکن میرے ساتھ کون کام کرے گا میں بچن صاحب جیسے بڑے سٹارز کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرے ساتھ بھالا کیوں یہ سٹارز کام کرنا چاہیں گے تو ایک دن اپنے ہوسٹل کے ٹی وی روم میں میں سرکس دیکھ رہا تھا ایک سپیشل سین میں ایک یوہ عبنیتہ ایک پلیٹ فارم پر پر فارم کر رہا تھا یا ایک بڑا مونو لاغ تھا میں نے سوچا یہ لڑکا کون ہے یہ بہت اچھا ہے وہ کوئی بڑے عبنیتہ نہیں ہے تو میں نے سوچا گریجیوٹ ہونے کے بعد انہیں اپنی فلم میں لے سکتا ہوں آگے راجکمار ہیرانی نے بتایا کہ وہ اس سرکس میں شہرکھان کے عبنے کو دیکھ کر پرباویت ہو گئے تھے اور اسی وقت مند بنا لیا تھا کہ شہرکھان کے ساتھ ہی کام کریں گے لیکن جب تک ہیرانی گریجیوٹ ہوئے تب تک شہرکھان سٹار بن چکے تھے راجو نے کہا کہ فلم انسٹیٹیوٹ سے گریجیوشن کرنے میں مجھے دو سال لگ گئے اور اس سمیے تک وہ ایک بڑے سٹار بن گئے وہ اسے بتا دوں کہ راجکمار ہیرانی نے اپنے کریئر کی پہلی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس کے لیے شہرکھان کو ہی اپروچ کیا تھا لیکن کسی کرانوش شہرکھان یہ فلم نہیں کر پائے اس کے بعد سنجدت نے یہ فلم کی تھی اس فلم کے بعد بھی راجو نے شہرکھان کو تھری ایڈیٹس کے لیے بھی اپروچ کیا تھا لیکن شہرکھان نے اس فلم کو کرنے سے منہ کر دیا تھا بہرحال اب شہرکھ اور راجو دنکی کے ساتھ سینما گھروں میں دھمال مچانے آ رہے ہیں اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں